دوستو 6 ستمبر 1965 کو پتھان کوٹ پر تاریخ ساز حملے کا منصوبہ بنایا گیا یہ حملہ بلٹس کریگ سٹریٹیجی کے تحت بنایا گیا بلٹس کریگ کا مطلب لائٹننگ وار ہے اور یہ سٹریٹیجی نازی جرمنی ورلڈ وار ٹو میں یوز کرتا رہا ہے جو کہ ایک کامیاب حکمت عملی رہی تھی بلٹس کریگ سٹریٹیجی ایک قسم کی انتہائی تیز رو سٹرائک ہوتی ہے جس میں تھوڑے سے ٹروپس سے انتہائی تیزی سے دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کیا جاتا ہے یعنی دشمن ابھی آپ پر حملے کا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے اور آپ ڈیفینس کرنے کی بجائے اوفینسیف طریقہ اپنا کر دشمن پر حملہ کرتے ہو اس طرح کے حملے سرپرائز اٹیک ہوتے ہیں اور دشمن کو سیکلوجیکل شاک دیتے ہیں بلٹس کریگ سٹریٹیجی صرف ائر فورس ہی نہیں بلکہ آرمر ٹینکس اور دوسری فورسز سے بھی اپنائی جا سکتی ہیں تو 6 ستمبر کو پتھان کورڈ پر حملے کے لیے آٹھ تیارے روانہ ہوئے جو کہ سیبر تیارے تھے اس حملے کی قیادت سکوارڈن لیڈر سید سجاد حیدر کر رہے تھے جو کہ نوزی حیدر کے نام سے جانے جاتے تھے سکوارڈن لیڈر سجاد حیدر نے اس حملے سے پہلے ہی دشمن کے ائر بیس کی خاطرخواہ معلومات حاصل کر لی تھی چار بجے کے قریب تمام پائلٹس کو بریفنگ کے لیے اکھٹھا کیا گیا حملے کی تفصیلی بریفنگ کے بعد سجاد حیدر نے تمام پائلٹس کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا انہوں نے پانی کی بالٹی منگوائی اور پھر جیب سے یوڈی کلون کی ایک بوتل نکال کر پانی میں انڈیل دی اور پھر چھوٹے چھوٹے سفید تولیے اس پانی میں ڈبو دیے اور اس خوشبو دار پانی میں ڈبوئے گئے تولیوں کو تمام پائلٹس کے گلے میں لپیٹ دیا جب اس فیل کے بارے میں ساتھیوں نے پوچھا تو سکواڈر لیڈر سجاد حیدر نے کہا کہ ہم نہایت خطرناک مشن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ممکن ہے کہ ہم مادر وطن پر نسار ہو جائیں میں چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمارے جسموں سے خوشبو آنی چاہیے ٹھیک ساڑھے چار بجے آٹھ سیبر جیٹ تیاروں نے پشاور سے ٹیک آف کیا پہلے یہ تیارے گیارہ ہزار فیٹ کی انچائی تک گئے اور پھر نیچے گوتا لگا کر درختوں کی انچائی کی سطح پر اڑنے لگے ٹھیک پانچ بج کر پانچ منٹ پر پاکستانی سیبر جنگی تیارے پتھانکوٹ کے اوپر پہنچے اوپر سے انہوں نے دیکھا کہ ائر بیس پر بہت بڑی تعداد میں بھارتی جنگی تیارے کھڑے ہیں نوزی ہیدر نے پانچ سو میٹر کی انچائی سے بہت سنبل کر گوتا لگایا اور نیچے کھڑے تیارے پر نشانہ لگا کر فکسٹ گن سے حملہ کیا پھر انہیں بھارتی ائر فورس میں نئے شامل ہونے والے مگ 21 تیارے دکھائی دیئے جن میں اندھن بھرا جا رہا تھا انہوں نے ان پر بھی نشانہ لگا کر حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ نئے تیارے شولوں میں لپٹ گئے اس گروپ کے باقی پائلٹس نے بھی حملے کیے انہیں صرف دو بار اٹیک کرنے کا حکم ملا تھا لیکن اتنے زیادہ تیاروں کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر ان کے موں میں پانی آ گیا اور انہوں نے بھارت کے اس فضائی بیس پر کئی حملے کیے اور سیبر تیاروں کی مضاہمت کرنے کے لیے ایک بھی بھارتی تیارہ نہیں آیا این اسی وقت بھارتی ونگ کمانڈر کوریان اپنے گھر سے ملکہ گراج میں اپنی گاڑی پارک کر رہے تھے کہ انہیں تیارہ شکن توپ کی گھرج سنائی دی انہوں نے ائر بیس کی طرف نظر دڑائی تو دیکھا چار سیبر تیارے نیچے اڑتے ہوئے مشین گن سے گولیاں برسا رہے ہیں جیسے ہی چار سیبر تیارے حملہ کر کے وہاں سے ہٹتے تو دوسرے چار سیبر تیارے ان کی جگہ لے لیتے اسی دوران ایک سیبر تیارے نے مردیشور کے نیٹ تیارے کو بھی بلاسٹ پین میں داخل ہوتے دیکھا سیبر تیارے نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی مردیشور جہاز سے نیچے کود کر بھاگا اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا تیارہ آگر کے شولوں میں راک ہو رہا تھا اور دوسری طرف تین سکوارڈن کے فلائٹ لیفٹیننٹ تیجونت سنگھ اپنا مسٹائر تیارہ بلاسٹ پین میں پارک کر کے نیچے اتر ہی رہے تھے کہ ایک سیبر نے ان کے جہاز پر بھی حملہ کیا اور انہوں نے دوڑ کر ایک بھنکر میں پناہ لے کر اپنی جان بچائی جب پاکستانی تیارے پتھان کورٹ پر حملہ کر رہے تھے تو اس وقت پتھان کورٹ کے بیس کا صرف ایک مسٹائر تیارہ ہوا میں تھا اور اسے فلائنگ آفیسر مائیک میک موہن اڑا رہے تھے انہوں نے کچھ روز پہلے ہی ائر فورس جوائن کی تھی اور وہ ایک تربیتی مشن پر تھے اس حملے کے دوران انہیں ریڈیو ٹریفک نے ہدایت دی کہ وہ پتھان کورٹ سے دور رہیں اور پاکستانی حملہ مکمل ہونے کے بعد ہی نیچے اتریں پاکستانی تیارے میک موہن کے تیارے کو نہیں دیکھ پائے اور وہ بال بال بچ گئے اور بعد میں بھارتی ائر فورس کے ائر مارشل بنے بھارتی ائر مارشل راگویندرن سبریمنیم جو کہ اس حملے کے وقت پتھان کورٹ میں ہی تائینات تھے اپنی کتاب پینثر ریڈ ون میں لکھتے ہیں کہ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ پاکستانی تیاروں سے بچنے کے لیے ہم تقریباً چھے سے سات پائلٹ ایک گھڑے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اسی دوران سب سے نیچے والا پائلٹ چلایا میرا بوجھ سے دم گھٹا جا رہا ہے جس کے جواب میں سب سے اوپر والا پائلٹ جس کی پیٹ گھڑے کے اوپر دکھائی دے رہی تھی فوراں بولا کہ کیا تم مجھ سے اپنی جگہ بدلو گے گائز اس ایک حملے میں پاکستان نے سات مگ اکیس پانچ مسٹائر دو نیٹ تیارے ایک سی ڈبلون نائن اور ائر ٹرافک کنٹرول بلڈنگ تباہ کی دوستو یہ انیس سو پینسٹ کی جنگ کا شاندار حملہ تھا اور اس حملے کی وجہ سے اس پوری جنگ میں مگ اکیس تیارہ فضاء میں نظر نہیں آیا اس حملے میں شامل پاکستانی پائلٹس کو ستارہ جورت سے نبازا گیا اور ان آٹھ پائلٹس میں مشہور گلوکار ادنان سمی کے والد فلائنگ آفیسر ارشد سمی بھی شامل تھے ادنان سمی جسے پاکستان سے نفرت ہے اور انڈیا سے پیار ہے کوئی اسے دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ اس کے والد پاکستان کے لیے کتنی بہادری سے لڑے کیا آپ جانتے ہیں کہ ارشد سمی نے دشمن کا ایک تیارہ پندرہ ٹینک بائیس ویکلز اور دو ہیوی گنز تباہ کی اور اس کے علاوہ دشمن کے آٹھ ٹینک اور انیس ویکلز ڈیمیج کی اور جب جنگ ختم ہونے کے بعد اس جنگ کے ہیروز کو اعزازات سے نوازنے کی تقریب منعقد ہوئی اس دوران جب پریزیڈنٹ ایوب خان ارشد سمی کو ستارہ جورت دینے لگے تو ارشد سمی سے کہا کہ ینگ مین کیا تم میرے ای ڈی سی بنو گے اور اس طرح ارشد سمی ایوب خان کے ای ڈی سی بن گئے یعیوب خان کے ہی نہیں بلکہ اپنی قابلیت کے بلبوتے پر یہیہ خان اور ذلفکار علی بھوٹو کے ای ڈی سی بھی رہے گئیز ای ڈی سی ایڈز ڈی کیمپ کا ابریویشن ہے جو کہ ایک پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے اور بسیکلی یہ پریزیڈنٹ کا پرسنل اسسسٹنٹ ہوتا ہے اور کسی صدر کا پرسنل اسسسٹنٹ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے ارشد سمی کو ستارہ جرت کے علاوہ ستارہ امتیاز اور بھی بہت سے ازازات سے نوازا گیا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پائلٹ ارشد سمی کے کارناموں پر ایک الگ سے ویڈیو بناوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا امید آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ